موسیقی حدیث ایک قدسی ہے کہ جب انسان ہر کسی سے چھپ کے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تجھے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ میں ہی حقیر نظر آیا کہ سب کے ڈر سے چھپ کر گناہ کرنا گوارہ کیا صرف مجھ اللہ سے چھپانا گوارہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوے گی ایک ہوں آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی اور دوسری جس نے اللہ کے راستے میں پہرات دیتے ہوئے رات گزاری عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں اللہ کریم کی موجودگی کا احساس ایک ایسا خوف پیدا کرتا ہے اس قسم کا میٹھا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے یہ تعلق میری خلطی سے منقدار نہ ہو جائے اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو وہ واحد ذریعہ ہے جو گرتے باہر ہیں مگر دھو اندر کو ڈالتے ہیں جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تب تک گناہ کی عادت ختم نہیں ہو سکتی خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتے ہیں اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے پرہزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیاء ہوتی ہے جس کا دل خوف خدا سے خالی ہو اس کا گھر رحمتوں سے نہیں بھرستا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو یا محبت میں کمی ہو ایسا شخص غرض پرستی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کی طرف پہنچے تو اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے قرآن کو پڑھنے سے ان لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں